السلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار قل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پنہ بلند و مالا شانوں والے دربار پاک میں بیش کرتے ہیں الحمدللہ اس ماہ مبارک کی اس سوار مبارک میں اس مبارک محفل میں ان مبارک گھڑیوں میں اب اس گھر میں حاضر ہیں اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں آقا علیہ السلام کی اس خوبصورت محفل ملاد پاک کا ارہکات اس گھرانے نے اس ماہ مبارک میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے خوبصورت تعلق کے اظہار کی خاطر کیا ہے سبحان اللہ اور آج اس محفل میں کیونکہ ہمارے بڑی پیارے ساتھی بہت خوبصورت دوست بہت پرانے سینئر درباشو کے ساتھ منسلک حقیدت اور محبت والے اور ید السلام صاحب ان کے سال صاحب کی خاطر اس محفل ملاد پاک کیا گیا اور اس سے بہتر کوئی ذریعہ اس سال صاحب کا اور رسول صاحب کا ہو نہیں سکتا کہ جا یہ محفل اس سال صاحب کی خاطر ہوتی ہے اور مقبول محفل کیا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آجاتا ہے قبولیت شرط ہو جاتی ہے لازم ہو جاتی ہے کیا صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ وآلہ اجمائی اور خاص طور پر عزت عمر فاروق رضی اللہ اللہ اکثر و بیشتر یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں کوئی بھی موقع ہو کوئی عبادت ہو کوئی دعا ہو میں اس کا آغاز بھی درود شفت سے کرتا ہوں اور اختتام بھی اختتام بھی درود پاک کے ساتھ کرتا ہوں آپ کے ذکر کے ساتھ آغاز آپ کے ذکر کے ساتھ اختتام آپ پہ درود و سلام بھیجتے ہوئے آغاز اور آپ پہ درود و سلام ایک واحد ایسی چیز ہے کہ باقی اس ترہ صاحب کیا جائے گا دیکھا جائے گا اخلاص کا دیکھا جائے گا سارے معاملات کا دیکھا جائے گا پھر عبادت کے بارے میں فیصلہ ہوگا لیکن جہدر درود پاک آ جائے گا ادھر پھر کچھ نہیں دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ یہ بہترین ذریعہ ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ حضرت عامر انساری عدی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کہ حضرت عامر انساری مختلف صحابہ اکرام کو لے کے حاضر ہیں آپ کس لئے حاضر ہو کیا کر رہے ہو آپ جانتے تھے لیکن بتانے کے لئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے اللہ کریم نے ہمارے پر اتنا بڑا کرم کیا کہ آپ مل بڑا بڑا جس جگہ یہ ذکر ہو رہا ہے اس گرانے کو اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس میں آیا کیونکہ آپ علیہ السلام نے انہیں فرمائے کہ انہیں کٹھے ہو کر جو ذکر کیا جو بھی آیا اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے تو خالی اصال سواب بھی نہیں ہوتا حصول سواب بھی ہوتا اور سواب بھی وہ کہ جو مقبول سواب ہے جس کی مقبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرو اور اپنے فضل اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس محفل پاک کو اپنے حضور قبول فرمائے اور ہمارے انتہائی خوبصورت ساتھی اور یہ عبدالسلام صاحب یہ پورا گھرانہ بڑی محبت وال ہے سب کے سب اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پہ سارے گھر والوں کو اس محبت میں دوبا دیا اور آج یہ ایک ایک فرد جو آقا علیہ السلام کی محبت کا ذکر کرتے ہیں یہ سب ان کے لئے صدقہ جاری ہے آرے والی جتنی نسلوں میں ان کی کوئی بھی اللہ اور اس کے عبیب علیہ السلام کی محبت میں دوبا کوئی بھی عمل کرے گا اور بھی صاحب کیونکہ ان کے ذریعے سے یہ پھینا اور بھی صاحب کو اس کا سواب ملتا رہے گا یہ ان کے لئے صدقہ جاری ہے ایسے آپ سب کو پتا ہے کہ یہ رائے حق ہے ایسے لوگ جو استقامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ دین پہ کھڑ رہے زندگی گزاری تو اللہ اور اس کے عبیب علیہ السلام کی محبت میں اور آخر تک اس انداز سے گئے ان کو سلام ہے اور ہم سب کو بھی اکثر اپنے رب سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یادنے ہمیں یہ نہیں کہ ایمان والی زندگی دے بلکہ ایمان والی موت بھی عطا فرماتے ہیں استقامت اور یا اللہ فرماتے ہیں کہ استقامت ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے پھوک مار کے کچھ سے کچھ کر دینے کا نام نہیں ہے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ استقامت جو ہے یہ سب سے بڑی کرامت ہے کرامت اور چیزی چیز کا نام نہیں نہ اڑنے کا نہ پھوک مار کے کچھ کرنے کا نہ کسی بھی اور چیز کا سب سے بڑا جو کرامت ہے وہ استقامت ہے کہ انسان مضبوطی سے قائم دے کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے وہ جو اس رستے پر چلتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ ضرور پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے گرا دے اسے اس رستے سے اٹھا دے تو جو بندہ جس نے زندگی سنداز سے گزاری اور اسے موتی سال میں آگئی کہ وہ ایمان پر قائم تھا وہ سب سے بڑا صاحبِ گرامت ہے وہ سب سے بڑا انعام یافت ہے کہ وہ دنیا سے اس آدھ میں چلا گیا کہ وہ ایمان کے ساتھ ادھر سے چلا گیا ہم سب کو ایسے مجالس میں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہم کسی کی یاد میں کٹے ہوئے ہیں اللہ کرے کہ ہم اپنی اولاد کو اس طرح سے تربیت کر سکیں کہ وہ ایسی محافر کا انعقاد کریں کہ وہ ان کے لیے آگے کے لیے باہر سے رحمت بنیں کیسے بھی واجت صاحب فرما رہے تھے کہ جانے والی رو جو ہے وہ پکارتی ہے اسے اس چیز کے ضرورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے لیے کچھ کرو کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے آپ بلے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مانت وہ اس طرح اس کی مانت ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تنکہ کسی پاری میں دریا میں ڈوب رہا ہوتا ہے وہ پکارتا ہے کہ میری لیے کچھ کرو ہم مسلمان ہیں میں اس پہ پورا یقین رکھنا چاہیے جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ کل میں نے جانا ہے میں اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے اور میری ڈیوٹی ہے میں چلا بھی جاتا ہوں کیونکہ میرا کام یہ ہے کہ ہر جگہ جا کے پیغان دینا مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ وہ کس حال میں تھا کس حال میں رہا میرا یہ کام ہے کہ جب کوئی دعا کے لیے کسی بھی جگہ بلاتا ہے وہ بڑا سے بڑا سیاستدان ہوتا ہے اس نے زندگی جیسے گزاری ہوتی ہے یہ اللہ کے اور اس کا ذمیان معاملہ ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں کسی پہ کیڑے تلاش نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ہماری ومہ کبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتا رہا نقیب سے یہ پوچھا جائے گا تو کیا کرتا رہا راجہ منظور صاحب سے یہ پوچھا جائے گا آپ کیا کرتے رہے اور آپ سب سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کیا کرتے رہے اور اس میں بھی جو ہمارے لئے اگر اچھا بن جائے گا نا اس روز ظاہر ہے اس کا سامنا کرنے کی ابھی قبلہ راجہ صاحب نے حدیث و بارک بیان کی نا کہ انہوں نے وہ صحابی بلند و بالا شانوں والے ہیں انہوں نے یہ کیا عرض کی تھی عقا علیہ السلام کے دربار میں کہ میرے پلے کچھ نہیں نہ کوئی نماز نہ کئی روزہ نہ کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کے آگے حضور کھڑے ہو کے پیش کر سکو تو اس حوالے سے اس میں ذہن میں رکھیں کہ ادھر یہ سوالات ہوں گے جب ادھر پیش ہونے ہے تو ظرفکار سے بھی سوال ہونا ہے جاک کے بعد سنیں کہ پولی صاحب کی خواہش ہوگی نا پیر صاحب کی بھی خواہش ہوگی ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ یا اللہ اب ادھر تو تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں کہ میں دنیا میں تو جیسا تھا جو تھا تیرا کرم تھا لیکن ادھر اگر میرے سے کوئی غلطیاں ہوئی کتائیاں ہوئی میری اولاد سے بھی چھپا لیں میرے بریدوں سے بھی چھپا لیں میرے عزیز و قارب سے بھی چھپا لیں اگر تو نہیں چھپائے گا اس روز محشر میں اگر پردہ اٹھا دے گا تو اتنی بڑی شرمندگی کہ میں کیسے سامنا کر سکوں ادھر تو دو چار لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہوئی بندہ گبراتا ہے نا تو ادھر اللہ تعالیٰ پتا ہے کہ ہم روائیں گے کہ کیا تو میری مخلوق کے ایبوں پر پردہ ڈالتا تھا اللہ ادھر بات ہی یہ ایبوں کی کہ تجھے کسی کے بارے میں ایب پتا چل گیا یا کسی سے ہمیں تو پتا بھی نہیں جلتا کتنا افسوسناک ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن ہم یہ کی کہنے ہیں اس کی سوشل میڈیا بھی ہم سنتے ہیں ہم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں یا نہیں ہمارے پاس کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ وآلہ وسلم نے جب جھوٹ کو بدترین گناہ قرار دیا نا زنا سے برا حرام کھانے سے برا پتت سے برا شرک سے برا جو جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے برا سمجھا نا آپ نے جو حکم فرمایا کہ اچھا یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے بعد اگلا ایک پہلا حکم اس سے عرض کی تھی نا مجھے ایک حکم دیں کمزور انسان ہوں بہت سارے کام تو نہیں کر سکتا لیکن ایک حکم دیں میں اس پہ عمل کرتا رہوں گا پوری تفصیل رہ دی آپ کو تو پتا ہے یہ بھی ہوں اب میں جھوٹنا بولنا پھر آپ علیہ وآلہ وسلم نے بولا کہ یاد رکھنا جب میں نے اس کو بدترین گناہ کہا ہے جھوٹ کو تو یہ وہ بھی جھوٹ ہوگا کہ ادھر سے بات سنی تحقیق کے بغیر آگے بیان کر دی ابھی اس حد تک بھی نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ غیبت ہوتی ہے نا کہ جھوٹ کو سنا اور ادھر سے سن کے آگے بیان کر دیا آپ علیہ وآلہ وسلم نے اس حد تک نہیں رکھا بیٹا یہ ہم نے کل بڑھ رہا ہے اور یہ سب کچھ فیس کر رہا ہے ہم مسلمان ہیں میں پورا پتا ہے کہ ہم نے مر رہا ہے لیکن میں بات کر رہا تھا وہ بھی کر دیتا ہوں لیکن خالی اس حد تک ہے غیبت کے اس پہ آپ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے نہیں اگر تم کسی کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو قرآن ہے اللہ کریم کا حکم ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور آپ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پھر آگے بہت جس طرح اللہ کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون ہے جو مردہ بھائی کا گوش کھا دیں کو پسند کرے گا مردہ بھائی کا گوش نال راب ہوئے آپ یہاں ہوئے تو اس کی کٹ کٹ کے کہاں اس کی کہا نہیں آپ علیہ السلام کے بہت ہے تو تم تو یہ کرتے ہو کیونکہ تلہ جاتا ہے اس کے تم جب ہوتا ہے کوئی اس کے جب غیبت کرتے ہو یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بنا پر ہیں آپ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے یہ اس طرح سے ہے اس سے بچو اور پھر آپ علیہ السلام نے کہ اپنی آنکھ سے دیکھو نا تجھ کرتے ہوئے اگر برا کرتے دیکھتے ہو تو مت اسے بہت اسے اس کو ادھر ادھر پھیلاو حضرت نے سنے آدھے پھیلا نہیں آنا اس کا سوال ہوگا بیٹا ہوگا یقین رکھو ہوگا ہر حال میں ہوگا کس اچھا ایک گلدس ہو کیا لذت بلتی ہے کچھ مزا آدھے یہ میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں رات کو آپ کو ایک خلص چیز ضرور ہوتی ہے کہ تسیل یہ ٹھیک کام نہیں کیتا گناہ بے لذت کہا جاتا ہے اسے کوئی فیدہ نہیں اپنے آباد جدو عقیبت کرو میں نماز پڑھی اس نہیں پڑھی میری نماز اڑھ کے اس دکھاتے چلیں فیدہ تو کچھ بھی نہیں ہے نقصان ہے تو یہ ہم سب چیزیں جانتے ہیں عمل کرتے ہیں لیکن میں جو بات کر رہا تھا ان کے بعد جا کے میں جاتا ہوں دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے بڑے مجرموں کے لیے مختص ہے کیا رہا ہم اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو بڑے مجرم ہوں گے انہیں میں پیچھے کر کے اپنے رب کے حضور میں ان کے سفارش تو ان کے خناب جائے گا تیرے آدشاہ ان کے حق میں کھڑے ہوں گے کیا مو دکھائے گا کس طرح پر اول تو اس میں کوئی کسی صورت بھی اتمنہ نکل جاتا ہے سکون جاتا ہے بچنا چاہیے چیزوں سے بچنا چاہیے بچنا چاہیے یہ سوائے تباہی کے کچھ نہیں دیتے یہ کھوکھا جا رہنا اس دن سکون جاندہ ہے اس دن اندر جڑی اصل چیزیں وہ سیاہ ہند ہے کبرانج مسئلہ ہے پشورج مسئلہ ہے اس کا ٹیرے دے سامنے مسئلہ ہے ان سے بچنا چاہیے میں جاتا ہوں اور میں اکثر جب کبھی بھوکا مل جائے نا اس کے بیٹے سے وہ بھی ہے میں نے ایم پی ہے وہ بھی وزیر ہے وہ بھی کسی جنرل کا ہے میں کہتا ہوں دیکھیں آج آپ نے یہ کس لیے تقریب کا انعقاد کی ہے بہت اچھا کی ہے آپ کا باپ تھا آپ کی ماں تھی آپ کا بھائی تھا بہت اچھا کی ہے لیکن آپ کے ذہن کے میں کہیں تو موجود ہے نہ کہ اب یہ دعا ہوگی تو آگے اس کے لیے سانی ہو جائے بیک آف یور مائنڈ کہیں نہ کہیں ضمیر موجود ہے آپ نے مجھے بھی فون کیا اللہ دا باستہ آجاؤ کسی طرح دعا کے لیے بھر رکھا لو ان سب کو بلایا ہے قرآن اکرانی کی ہے لنگر کھانا بنایا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں پیچھے ہے کیا کہ اگے مغفرت ہو جائے آگے اصل حساب کتاب ہے تو پھر میں انہیں آگے یہ کہتا ہوں کہ ایک ادھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ پاکیزہ زندگی گزاریں پاکیزہ ان معافل میں بیٹھ کے نہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ کل ہمیں پیش ہونا ہے ہم جن چیزوں میں ہوتے ہیں نا یہ سوائے ہمیں نفسان دینے کے کچھ نہیں کرتی اب یہ اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا اور اگر ہو سکتا ہے بددعا کسی صورت نہیں جانی جانی چاہیے کسی کے لئے برے الفاظ ضرور کسی صورت نہیں استعمال کرنے چاہیے ہاں ضرور دعا ضرور کرنی چاہیے ہو سکتا ہے اللہ اس طرف اس پر راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہگار بندے کے لئے اچھے خیالات دعا رکھ رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہ ماں فرمان کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو پسند کرتا ہے میرے آقا علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک میں اب آپ کے آگے رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرے میرا رب اس بندے پہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ جو دن میں ستائیس برتبہ کوئی مشکل نہیں بنانے وظیفہ ستائیس برتبہ صرف یہ کہ کہ یا اللہ اپنی ساری مخلوق پہ کرم کر ساری مخلوق پہ کرم کر سب کے ساتھ سب کے اوپر رہت رہے فضل و کرم کی بارش ناظر فرما آپ فرماتے ہیں جو بندہ ستائیس برتبہ یہ کہتا ہے نا میرا رب اس سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی اور دعا مانگتا ہے نا تو کیونکہ وہ اس کی مخلوق کی طرف اس کے آگے آت پھیلا کے کہتا ہے وہ اس کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے وہ اس سے راضی ہوتا ہے کوشش کیا کریں کہ یہ رائے حق ہے جب ہم یہاں بیٹھیں نا تو ہم اس طرف بہت محتاط ہو کے چلیں کہ ہمارے سے کوئی ایسی بات نہ نبان سے نکلے کہ ہم کسی کے حوالے سے کسی بھی جگہ کسی پہ کیچر اچھالتے ہیں پھریں اگر آپ کے پاس عزت ہے تو آپ کسی کو عزت دیں آپ خود اگر اس سے ڈرتے ہو تو پھر آپ اس پاس سے ڈر ہوگے کہ آپ کسی کے لئے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کسی کی عیبت ہو کسی کے بارے میں آپ ایسی بات سوچیں اس لئے ان معافر میں بیٹھ کے ہم مسلمانوں کو اس چیز کو سیکھنا چاہیے کہ ہم ہر جگہ پر اس طرف توجہ رکھیں اور یہی صوفیاء کا پہل پیغام ہے یہی علیہ اللہ کا پیغام ہے سیدہ عوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جس پہ میں نے کہا مخلوق کے ساتھ آپ یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں رائب صاحب کہ اللہ نے میرے پہ بڑا کرم کیا میں نے میں نے ماں کی گود میں تھا حالانکہ روزے فرض نہیں تھا لیکن میں اس وقت وہ وقت جو تھا دودھ نہیں پیتا تھا سہر سے افتار تھا آپ فرماتے ہیں اس نے کرم کیا ہمیشہ اس کی طرف اس نے کرم کیا کہ مجھے بچپر میں بھی میری طبیعت کھیل کود میں مائل نہیں ہوئی مجھے اس نے سوچ دی میں نے اس نے میرے پہ کرم کیا بے شمار مخلوق نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا بے شمار مخلوق نے میرے پہ ہاتھ پہ بیعت کی ساری زندگی اس نے کرم کیا آپ فرماتے ہیں میں نے یہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو کہند ہیں ان کے ستے بغیر تحجد نہیں ہوتی میں نے عشاء کی نماز کے ساتھ فضل کی نماز پڑھی تحجد بھی پڑھی اس پہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پہ بڑا کرم کیا لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں سب اس کی عطا کردہ جو نعمتیں تھی کہ یہ کرایا اس نے میرے سے یہ کرایا اس سب میں مجھے ایک چیز پہ بڑا یقین ہے یہ ان کی تحقیق ہے کہتے ہیں مجھے ایک چیز پہ بڑا یقین ہے کہ میں نے کبھی بھی آتھ پڑھا ہے خالی اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے مریدوں کے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے مومنین کے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں جب میں نے اس کے آگے آتھ پٹھ رہے تو میں نے کہا یا اللہ اپنی کل مخلوق کی خیر فضا مجھے اس میں اتنا مزہ آتا ہے کہ مجھے یقین پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی چیز کوئی دعا میرے کام آئے یا نہ آئے میں اس کی مخلوق کے لیے جو دعا کرتا ہوں اس پہ اللہ میرے آدھ پہ ضرور کر موسیقی موسیقی